مرادباد میں پرتبھائیں بہت ہیں بس ضرورت ہے ان کو بہتر منچ دینے کی مرادباد کے خوشالپور میں رہنے والی انشی بھٹناگر نے اپنی آواز کی جادو سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہیں انڈیاں سٹیلنز کے نام سے ایک کارکرم آئے وجود کیا گیا جس میں انہوں نے اپنی پرتبھائی کا پردشن کیا اور ٹاپ فائف میں وہ شامل ہوئی ساتھ ہی ان کو کئی اناموں سے بھی نوازا گیا ہے اور آنے والے بھوش میں کئی آلبومیں میں گاتی ہوئی دکھائی دیں گی ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا اودیر صفیہ ہے کہ میں اپنے مرادباد کا نام جو پیتن نگری کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہیں آواز کی دنیا کے ساتھ کالا کے چھتر میں بھی جانا اور پہچانا جائے کہتے ہیں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی منزل آسان ہو جاتی ہے آج بھی ہمارے مرادباد شہر میں کچھ ایسی پرتبھائیں ہیں بس ان کو ضرورت ہے اس منچ دینے کی پرتبھاؤں کو منچ مل جائے تو وہ اپنی پرتبھا کے مادھیم سے پریوار کے ساتھ شہر کا نام روشن کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں مرادباد کے خوشحالپور میں رہنے والی انشی بھٹناغر گائیکی کے چھیتر میں کیا نام ہے زی ای ٹی سی بولیوڈ چینل دوارہ آیوجت انڈیا ٹیلینٹ فائٹ کارکرم میں انشی بھٹناغر نے حاصل کیا پانچ مائس تھان شولہ مائی کو چینل پر پرساریت ہوگا کارکرم جانا چاہتے ہو آگے کیا کہاں جانا چاہتے ہو نالے میں آب اس لے انشی بھٹناغر کا کہنا ہے کہ میں بھویشے میں گائیکی کے چھیتر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہوں اور مجھے پریوار سے پورا سہیوک پرابت ہو رہا ہے سر بچپن سے ہی میرا سنگی میں بہت زیادہ انٹرسٹر آیا ہے پچھلے دس سالوں سے میں اسی لائن میں ہوں اور سٹرگل کر رہی ہوں دن پر دن پہلی جگہ آپ نے کہاں پرفورمنس کیا آپ نے پہلی پرفورمنس آپ نے کہاں گیا پہلی پرفورمنس میں اپنے سکول میں کی تھی اس کے بعد ہی میں نے اور بھی زیادہ میرا انٹرسٹر بڑھتا گیا کافی جگہ میں نے پرفورم کیا ہے اس کوئل ٹائم سے ہی میں کامپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتی آئی ہوں اب ہالی میں آپ تہاں گینٹی کیسے لیسا رہا ہے ابھی ہالی میں میں نے بیگیس ٹی وی ریالیٹی شو انڈیا سٹال ان فائٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جس کو آڈیشن پہلے آن لائن ہوا تھا اس کے بعد میرا میگا آڈیشن ہوا تھا رڑکی میں اس کے گرانڈ فنالے تک میں پہنچی ہوں سب سے پہلے میں نے آن لائن آڈیشن دیا تھا جس میں میرا ویڈیو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس کے بعد میگا راؤنڈ ہوا تھا ہمارا رڑکی میں اس کے بعد وہاں پر بھی مجھے سیلیکٹ کر لیا گیا اس کے بعد سیمی فنالے میں میرا سیلیکشن ہوا پھر ٹکٹ ٹو فنالے ملنے کے بعد میں گرانڈ فنالے تک پہنچی ہوں اب ہالی میں آپ وہ کہاں پسارک ہونے والا ہے بوزی ای ٹی سی بولی ووڈ چینل پر سولہ مہی کو دن چنیوار آتری ساڑھے بارہ بجے ٹیلیکاسٹ ہونے والا ہے وہاں سے پورے انڈیا سے لوگ آئے تھے بہت لاکھوں لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا بہت اچھا ایکسپیئینس ہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں سے اب کچھ لوگوں میں ٹَوپنٹ ٹی یا ٹ فوم میں آپر پریڑے تک کس نے مہتم ہوگئے پہلی بات ہے کہ بہت بڑا پلیٹ فارم رہا ہے میرے لیے یہی سے مجھے بہت بڑی اپورچنیٹی ملی ہے آگے کے لیے بھی انہوں نے بولا ہے میکزین میں اور آگے ایل بم کے لیے بھی بولا ہے آپ پرینہ سوٹ کسی مانتی ہے کسی پرینہ ملی ہے پرینہ سن سن کر میں نے لطا مانگشکر جی سے ہی سیکھا ہے سیکھا میں نے نہیں ہے زیادہ کیونکہ سن کر ہی سیکھا ہے پریوار میں میرے فادر ہیں میری مدر ہے ایک چھوٹی سسٹر ہے اور سٹارٹنگ سے ہی فیملی کا پورا سپورٹ رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے کسی بھی چیز کے لیے روکا ہو سٹارٹنگ سے ہی بہت ہی سپورٹ ہے فیملی رہی ہے کس کی طرح بننا چاہتی ہے کتا مانگشکر جی کدھا میں یہی بولنا چاہتی ہوں ایسے کلاکاروں کے لیے کہ محنت کرتے رہیے ریاست کرتے رہیے ایک دن کامیابی ضرور ملے گی نے ہمارے پریوار کا نام روشن کیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ گائی کی کے چھیتر میں ہمارے شہر کے ساتھ دیش کا نام روشن کرے جس کو لے کر ہم پورے پریوار ان کا ہر سمبھو ساتھ دینے کو تیار ہے میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں آگے بھابیشے میں کہاں دیکھنا چاہتی ہے یہی کہ بھابیشے اپنے سنگر اچھی بنے گی کیسا سیوب رہتا ہے فل سپورٹ کبھی لگتا تھا کہاں ایک ٹی سی میں ایسی کہاں کر گئے ہم کیا کرنا چاہے چلت آ رہی ہے ٹی وی پر آن لی آن زی ایٹی سی بولیوڈ چینل